ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کاربوگزیلک ایسیڈز کاربوگزیلک ایسیڈ کیا ہوتے ہیں اور ان کی نومینکلیچر کیسے کی جاتی ہے یہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے ہمارے پاس کاربوگزیلک ایسیڈ ہمارے پاس امپورٹنٹ فیملی ہے تو یہ اپنے پوزیشنز اور یہ اپنے جو فیملی ہے یہ اپنے ان کی نومینکلیچر اچھے سے سیکھ لینی ہے تو چلیل یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کاربوگزیلک ایسیڈ ہوتا کیا ہے تو یہاں پر آپ اس کا سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں کاربوگزیلک ایسیڈ کا فنکشنل گروپ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے اندر ایک کاربو نائل جو ہے گروپ ہوتا ہے ساتھ میں او ایچ گروپ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے تو جب بھی کاربو نائل گروپ کے ساتھ او ایچ گروپ یہاں پر اٹیچ ہو تو یہ والا جو گروپ ہمارے پاس بن جاتا ہے یہ گروپ کہلاتا ہے کاربوگزیلک ایسیڈ اب آپ نے الڈی ہائیڈ کے اندر دیکھا تھا تو یہاں پر صرف ایچ کو اٹا دیں تو یہ بن جائے گا الڈی ہائیڈ کیونکہ الڈی ہائیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پر صرف ایچ موجود ہوتا ہے باقی یہ سارا گروپ الڈی ہائیڈ ہے صرف اس کے اندر او ایچ یہاں پر اگر موجود ہو تو یہ بن جائے گا کاربوگزیلک ایسیڈ اب اس کے اندر بھی اس سائٹ پر جو ہے الکائل ریڈیکل ہوگا اور الکائل ریڈیکل شو کرے گا کہ کتنے کاربنز ہوں گے جتنے کاربن ہوں گے اس طرح کا اس کا نیم ہوگا اور اس کا نیمنگ جو ہے کومن سسٹم کے اندر الگ ہوتی ہے اور آئیو پی ایسی سسٹم کے اندر اس کی نیمنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم ان دونوں کی الگ الگ سے نیمنگ سیکھتے ہیں اب ایسے کمپاؤنڈز جن کے اندر یہ والا گروپ اور یہ ہمارے پاس دونوں سیم گروپ ہیں سی ڈبل او اچ آپ اس گروپ کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر دو او ہیں اور ایک اچ ہے ایک سی ہے سی ڈبل او اچ یہ ہمارے پاس گروپ ہوتا ہے کاربوگزیلک ایسیڈ گروپ اور یہ گروپ اگر کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہو تو وہ کہلاتا ہے کاربوگزیلک ایسیڈ اب اس کے اندر سب سے پہلے کومن سسٹم کے اندر اگر اس کی نیمنگ دیکھیں تو کاربوگزیلک ایسیڈز آر نیمڈ ایز آن دے بیسس آف سورس لائک فارمیکا اینٹ اب دیکھیں کاربوگزیلک ایسیڈ جو ہے ان کی کومن سسٹم کے اندر نیمنگ ایسے کی گئی کہ جب دیفرن سورسز سے یہ ملنے لگے تو ان کے نیمز جو ہے ان سورسز کے نیم جو ہے کاربوگزیلک ایسیڈز کو دیئے گئے اور وہی نام کومن سسٹم کے اندر آج بھی چلتے ہیں آج بھی وہی نام جو ہے مشہور ہیں اور وہی نام آج تک کومن سسٹم کے اندر وہی سٹڈی کیے جاتے ہیں لیکن ان کے آئیو پی ایسی سسٹم کے اندر ان کے دیفرن نیم ہیں جو ہم آگے سکھتے ہیں لیکن ابھی آپ اس کے کومن سسٹم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہمارے پاس نام ہے فارمی کا فارمی کا ورڈ جو ہے یہ انٹ کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا جو ہمارے پاس کاربوگزیلک ایسیڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں فارمی کی ایسیڈ یہ فارمی کی ایسیڈ ہمیں ملا تھا انٹ سے انٹ کا جب انٹ بائٹ کرتی ہے جب چینٹی جو ہے کاٹتی ہے تو اس کے اندر جو ایسیڈ موجود ہوتا ہے وہ ایسیڈ ہوتا ہے فارمی کی ایسیڈ تو اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے فارمک ایسیڈ رکھا گیا اور اس کا فارمولا ہوتا ہے یہاں سے کاربن اور یہاں پر او ایچ سب سے پہلا ہمارے پاس جو ایسیڈ ہوگا فرسٹ ایک کاربنالا جو کاربوگزیلک ایسیڈ ہے وہ کونسا ہے وہ فارمک ایسیڈ ہے تو یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں یہاں پر دیکھیں سی ہے سی ڈبل او ایچ ہے اور ساتھ میں ایچ لگاوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک کاربن ہے اس کے اندر صرف ایک ہی کاربن ہے اس کاربوگزیلک ایسیڈ کے اندر اور یہ وہی کاربن ہے جو کہ کاربوگزیلک ایسیڈ کے اندر موجود ہے اس سیڈ سے ایچ ہوگا یہاں سے اس سیڈ پر او ایچ ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ نے زیادہ کاربوگزیلک ایسیڈ بنائیں گے تو اس سیڈ سے جو ایچ ہے یہ ایچ آپ کے پاس ہٹ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس کیا لگیں گے باقی کے R گروپ جیسے کہ یہاں پر CH3 لگ سکتا ہے تو یہ دو کاربنالا بن جائے گا یہاں سے آپ اس کو ہٹا کر آگے والے جو ہے زیادہ کاربن بھی اٹیج کر سکتے ہیں تو زیادہ کاربنالا جو ہے کارباؤزلیک ایسڈ بن جائے گا سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے فارمک ایسڈ کیونکہ ایک کاربنالا ہے دو کاربنالا یہاں پر دیکھیں CH3 اور ساتھ میں لگا ہوا ہے COO اور یہاں پر OH COOH تو یہ بن جائے گا کیا ہے یہ دو کاربن ہے اس میں تو یہ ہمارے پاس ہوگا ایسیٹک ایسڈ دو کاربنالا کہلاتا ہے ایسیٹک ایسڈ اس کے اندر COOH ویسے بھی موجود ہے اور اگر آپ کے پاس دو اور کاربن آ جائے تو ٹوٹل کتنے کاربن ہوگئے تین کاربن ہوگئے تو یہ کہلاتا ہے پروپیونک ایسڈ چار کاربنوں یہاں پر اگر ہو جائیں تو یہ ہمارے پاس کہلائے گا بیوٹائرک ایسڈ بیوٹائرک ایسڈ اور اس کے بعد پانچ کاربن اگر یہاں پر آ جائیں تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ویلرک ایسڈ چھے کاربن اگر یہاں پر آ جائیں تو یہ ہمارے پاس کیپروائک ایسڈ کہلاتا ہے تو یہ چھے نام فرسٹ چھے نام ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں اور چھے کاربن تک آپ نے صرف چھے کاربن تک ہی یہ کومن سسٹم کے اندر کاربو اگزلک ایسٹڈ کی نیمین یاد رکھنی ہے اب اس کے اندر اور جیسے ہی یہاں پر کوئی سبسٹیٹوئنٹ اگر ایڈ ہوتے جائیں گے ان کے اندر تو ان کے نام جو ہے آپ سبسٹیٹوئنٹ کے نام ان کے لکھ کر اس کے بعد لاسٹ میں آپ فارمیک ایسٹڈ ایسٹڈک ایسٹڈ کو یوز کریں گے وائٹ کو اور اس کے اندر آپ نے اگر سبسٹیٹوئنٹ کی آپ پوزیشن بتائیں گے تو وہ پوزیشن آپ اس طرح سے بتائیں گے کہ الفا بیٹا یا پھر گاما اس میں آپ ون ٹو تھری یوز نہیں کرتے الفا بیٹا گاما جیسے الفا میتھائل ایسٹک ایسٹڈ اس طرح سے الفا میتھائل ایسٹک ایسٹڈ اس طرح سے یہ نیم جو ہے ان کے ہوں گے سب سے پہلا کمپاؤنڈ دیکھیں اس میں جو ہے سب سے پہلے کمپاؤنڈ کے اندر آپ کے اپاس جو ہے تین کاربن ہیں اور تین کاربن کے ساتھ جو سیکنڈ والا کاربن ہے اس کے پاس کیا لگا ہوا ہے کلورین لگا ہوا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ تو آپ کے پاس کاربوگزلک ایسٹڈ ہی ہے لیکن یہاں پر آپ ٹوٹل جو کاربن کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ یہ والے تین کاربن ہیں اور آپ نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ الفا ہوگا اور یہ بیٹا ہوگا تو یہ والا کاربن جو ہے یہ الفا ہوگا آپ کبھی بھی نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ نہیں کرتے نمبرنگ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے تو اب یہاں پر یہ کیا ہے یہ الفا کاربن ہے الفا پر جو ہے الفا کاربن پر کیا لگا ہوا ہے کلورو تو یہ الفا کلورو پروپیونک ایسٹ بن جائے گا کیونکہ یہ تین کاربن والے کو ہم کہتے ہیں پروپیونک ایسٹ تو یہاں پر او ایچ لگا ہوا ہے مطلب یہ کاربا اوگزلک ایسٹ گروپ ہے اس سائٹ سے بھی یہ کاربا اوگزلک ایسٹ گروپ ہے اور اس کے اندر ٹوٹل کتنے کاربن ہیں چار کاربن اس چین کے اندر ہیں اور یہاں پر OH لگا ہوا ہے اب OH کس پوزیشن پر ہے تو پوزیشن یہاں سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 1 اور یہ alpha یہ bita اور یہ gamma تو یہاں پر gamma پر لگا ہوا ہے ہائیڈروگزی یہاں پر یہ دیکھیں gamma پر ہائیڈروگزی لگا ہوا ہے تو یہ بن جائے گا gamma hydroxy اور 4 کاربنالا butyric acid ہوتا ہے تو 4 کاربنالا یہاں پر butyric acid gamma hydroxy butyric acid اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر آگے والے اس کے اندر آپ کے پاس چار کاربن آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس کاربوگزلک ایسٹ کا گروپ ہے کاربوگزلک ایسٹ کا گروپ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سی ڈبل او ایچ یا پھر آپ اس گروپ کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ کاربو نائل گروپ ہے ساتھ میں او ایچ ہے اس سائٹ پہ اب آپ اس میں چار کاربنالا یہ ہوتا ہے بیوٹائرک ایسٹ ایک میتھائل لگا ہوا ہے اور یہ کس پوزیشن پہ ہے یہ الفا پوزیشن ہے یہ آپ کے پاس بیٹا ہے تو بیٹا پہ لگا ہوا ہے میتھائل تو یہ بن جائے گا بیٹا میتھائل اور چار کاربنالا بیوٹائرک ایسٹ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہمارے پاس پانچ کاربنالی چین ہے اور اس کے اندر اس سائٹ پہ یہاں پر کیا لگا ہوا ہے میتھائل اور اس سائٹ پہ بھی میتھائل ہے تو اب آپ اس کو یہاں پر کیا کریں گے نمبرنگ دیں گے اور یہ الفا ہوگا یہ ہمارے پاس بیٹا ہوگا الفا پر میتھائل ہے بیٹا پر کیا ہے دوسرا میتھائل ہے الفا بیٹا ڈائی میتھائل ویلرک ایسڈ چھے کاربن ہیں پانچ کاربن ہیں کتنے کاربن ہیں یہاں پر پانچ کاربن ہیں تو پانچ کاربن آلے کو ہم کہتے ہیں ویلرک ایسڈ تو یہ بن جائے گا الفا بیٹا ڈائی میتھائل ویلرک ایسڈ تو اس طرح سے نیمیگ ہوتی ہے کومن سسٹم کے اندر اس کی کاربوگزلک ایسڈ کی اور یہ آپ کو سمجھ میں آگئے صرف آپ نے وہ چھے نام جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ چھے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں کومن سسٹم کے اندر اب آتے ہیں آئیو پی ایسی کے اندر آئیو پیک سسٹم کے اندر اور آپ نے جو وہ فارمک ایسڈ اور ایسیٹک ایسڈ والے جو یہ والے جو نام ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ نے آپ کو جب الڈی ہائیڈ آپ نے جب پڑھا تھا تو دیکھیں الڈی ہائیڈ کے اندر بھی یہی نام یوز ہوتے ہیں تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ والے نام سمجھ میں نہیں آرہے تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ چکے ہوں گے اور آگے والے جو کچھ اس کے ڈیریویٹر میں کاربوگزلک ایسڈ کے ڈیریویٹر میں ان کے اندر بھی یہی نام شامل ہوں گے اور ان کے اندر کچھ چینجنگ ہوگی اب اب الڈی ہائیڈ کے اندر آپ کیا کر رہے تھے اب اگر آپ کے پاس یہاں پر یہاں پر ایچ کی جگہ کیا ہو صرف ایچ ہو سی ایچ اوو مطلب ایچ ہو یہاں پر Religion تو یہاں پر ہما ربس الڈی ہائیڈ ہے تو اس کو آپ فارمل ڈی ہائیڈ کہتے ہیں سیکنڈ والے کو آپ ایسیٹل ڈی ہائیڈ کہتے ہیں یہاں پر پروپیونل ڈی ہائیڈ ہوگا بیوٹائرل ڈی ہائیڈ ہوگا یہاں پر والررال ڈی ہائیڈ اور یہاں پر کیپرویل ڈی ہائیڈ تو اس طرح سے ان کی نیمگ ہوگی صرف اگر یہاں پر کاربوگزلک ایسٹ کی جگہ الڈی ہائیڈ ہوتا تو ان کی کومن سسٹم کے اندر نیمگ اس طرح سے ہوگی تو آگے چلتے ہیں آئیو پی ایسی کے اندر ان کی نیمگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ الکین نوائک ایسٹ الکین کے ساتھ آپ نے اوائک ایسٹ جو ہے وہ ورڈ آپ نے ایڈ کر دینا ہے جو بھی الکین موجود ہو اس کے ساتھ اوائک ایسٹ آپ ایڈ کر دیں گے اور یہ اوائک ایسٹ جو ہے کاربوگزلک ایسٹ کو شو کرے گا اس میں کیا کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے ای کو الکین کا جو بھی ای موجود ہوگا اس کو آپ نے ریپلیس کرنینا ہے کس سے اوائک ایسٹ سے جیسے اگر میتھین ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا میتھین نوائک ایسٹ یہ میتھین کا آپ نے ای ہٹا کر یہاں پر لگا دینا ہے اویک ایسٹ تو یہ بن جائے گا میتھینویک ایسٹ ایتھین کا ہوگا ایتھینویک ایسٹ سب سے پہلے لانگیس چین کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر کاربوگزلک ایسٹ لازم آنا چاہیے اس کے بعد نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں پہ کاربوگزلک ایسٹ موجود ہے مطلب جو کاربان کاربوگزلک ایسٹ کے اندر ہے وہ اس کو اپنے فرسٹ پوزیشن دینی ہے تو یہ والا جو کاربان ہوگا اس کو اپنے پہلی پوزیشن فرسٹ نمبر اس کو دینا ہے وین مور کاربوگزلک ایسٹ اگر موجود ہو مطلب ایک سے زیادہ کاربوگزلک ایسٹ ہو چین کے اندر تو اپنے ڈائیٹ ٹرائٹ ٹیٹرا کا ورڈ یوز کرنا ہے اور یہ آپ کہاں پر یوز کریں گے اویک ایسٹ سے پہلے جیسے کہ اگر آپ کے پاس دو کاربوگزلک ایسٹ ہیں تو آپ اس کو کیا لکھیں گے ڈائی اویک ایسٹ جیسے کہ اگر ایٹھین ہے اور اس پہ کیا لگاو ہے دونوں پہ کاربوگزلک ایسٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا بیوتین ڈائی اویک ایسٹ تو اس طرح سے بن جائے گا بیوتین ڈائی اویک ایسٹ تو یہ ڈائی اویک ایسٹ شو کر رہا ہے دو کاربوگزلک ایسٹ کو اب آتے ہیں یہاں پر ان کی پریکٹس کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کی نیمنگ ہو رکھی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر لونگٹس چین ہوگی تین کاربن آلی یہاں پر یہ ہمارے پاس کاربوگزلک ایسڈ ہے لونگٹس چین کو سیلیکٹ کریں جس کے اندر یہ کاربوگزلک ایسڈ والا کاربن لازم آنا چاہئے اس لونگٹس چین کے اندر تو اب دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے تین کاربن آلا ایک میتھائل لگا ہوا ہے اور میتھائل کس پوزیشن پہ ہے numbering کریں گے نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہمارے پاس کاربوگزلک ایسڈ ہے یہاں سے نمبرنگ ہو گی یہ فرسٹ پوزیشن سکو سیکنڈ اور سکو تھرڈ تو یہ سیکنڈ پر می تھائل ہے تو بن جائے گا ٹو می تھائل اور تین کاربان علا کاربوگزلک ایسڈ ہے تو یہ ہم پروپین لکھیں گے اور اس میں اورک ایک ایسڈ کو ایٹ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ٹو می تھائل پروپن ایسڈ آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ لانگس چین کے اندر تین کاربن پھر سے موجود ہیں کاربوگزلک ایسیڈ سے نمبرنگ سٹارٹ کریں گے اور اس کو فرسٹ اس کو سیکنڈ پوزیشن اس کو تھرڈ مل جائے گی سیکنڈ پہ جو ہے میتھائل گروپ ہے تھرڈ پہ ہائیڈروگزی گروپ ہے دیکھیں ہائیڈروگزی جو ہے اس کا ایچ پہلے آتا ہے تو الفہ بیٹ میں آپ نے یہ پہلے لکھنا ہے تو یہ بن گیا تھری ہائیڈروگزی ٹرو میتھائل پروپینویک ایسیڈ تھری ہائیڈروگزی ٹرو میتھائل یہ پروپینویک ایسیڈ بن گیا ہمارے پاس تو آگے چلتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں تو اس کی تھوڑی سی کمپلیکس نیمنگ ہے اس کے اندر آپ کے پاس ڈبل بونڈ آ رہا ہے اور یہ ڈبل بونڈ آ رہا ہمارے پاس الکین ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں الکین بھی آ سکتا ہے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں جو بھی گروپس دسکس کیا اس میں الکین نہیں آ رہے تھے لیکن یہاں پر الکین آ گیا ہے تو اس کی نیمنگ تھوڑی سی آپ دیکھ لیں اس کو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے بیوٹین ہے کیونکہ چار کاربن ہے چار کاربن آلا کیا ہوتا ہے بیوٹین بیوٹین ہوتا ہے ڈبل بونڈ ہے یہاں پر تو یہ بیوٹین بن گیا اور کونسا بیوٹین یہ ہے ٹو بیوٹین کیونکہ ٹو پر ڈبل بونڈ ہے تو ہم بیوٹین لکھیں گے کون سا بیوٹین ہے یہ 2 بیوٹین ہے ان جو ہے یہ دبل بونڈ کو شو کر رہا ہے 2 پہ ہے دبل بونڈ تو یہ 2 یہاں پر لکھا ہوئے تو یہ سب سے پہلے 2 بیوٹین بن گیا اب 2 بیوٹین تو ہے لیکن یہاں پر یہ کاربوگزلک ایسیڈ ہیں تو لاسٹ میں ہم ڈائی آئیک ایسیڈ تو ایڈ کریں گے لیکن نمبرنگ اب ہم کان سے سٹارٹ کریں گے نمبرنگ اگر آپ یہاں سے کریں گے تو بھی سیم ہوگی لیکن اگر آپ یہاں سے کریں گے تو بھی نمبرنگ آپ کو سیم ملے گی تو یہاں سے نمبرنگ کر دیں 1 2 3 اور یہ 4 1 پہ کاربوگزلک ایسیڈ ہے 4 پہ پھر سے کاربوگزلک ایسیڈ ہے تو آپ اس کو کریں گے 1,4 ڈائی آئیک ایسیڈ لیکن بیوٹین کا نام آپ نے لکھنا ہے 2 بیوٹین ہے مطلب 2 پہ ہمارے پاس ڈبل بونڈ ہے 2 بیوٹین 1,4 ڈائی آئیک ایسیڈ یاد رہے یہاں پر ای نہیں آئے گا بیوٹین کا این کا جو لاسٹ میں ای ہوتا ہے یہ ہم نے ہٹا دیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں آئیک ایسیڈ کو ایڈ کرنا تھا تو یہ اس طرح سے نیمنگ ہوگی آگری والے کمپاؤنڈ کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ نیکسٹ کمپاؤنڈ موجود ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پھر سے کیا لگا ہوا ہے تین کاربنالی ایک چین ہے اور تین کاربنالی ہمارے پاس پروپین ہوتا ہے کاربوگزلیک ایسیڈ لگا ہوا ہے تو یہ پروپینویک ایسیڈ ہوگا اب دیکھیں یہاں پر سیکنڈ پر ہمارے پاس امائنو گروپ لگا ہوا ہے این ایچ ٹو گروپ یہ امائنو گروپ ہوتا ہے اور امائنو گروپ کسی کے پاس لگا ہوا ہو تو اس کو ہم اگر وہ سبسٹیٹون کے اندر ہو تو اس کو امائنو کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس امائنو ہی ہوگا اور امائنو two position پہ لگا ہوا ہے یہاں سے numbering کریں گے one two اور یہاں پر یہ two position پہ کیا لگا ہوا ہے آمائنو تو یہ بن گیا two amino propanooic acid تین کاربنالا propanooic acid ہوتا ہے تو two amino propanooic acid next اس کو دیکھیں یہاں پر بھی چار کاربنالی ہمارے پاس chain ہے اور اس کے اندر یہاں سے numbering کریں گے one two اور three یہ four three پہ kylورو ہے two پہ کیا ہے می تھائل 3 کلورو 2 میتھائل 3 کلورو کو پہلے اس لئے لکھا ہے کیونکہ یہ نمبرنگ میں الفا بیٹ میں پہلے آ رہا ہے تو 3 کلورو 2 میتھائل 4 کاربن لگتا ہے بیوٹین اور اویک ایسٹ شو کر رہا ہے کاربوگزلک ایسٹ کو تو آپ نے دیکھیں اس کا کاربن لازم کاؤنٹ کرنا ہے اس کو فرسٹ پوزیشن دینی ہے تو یہ بن گیا بیوٹین اویک ایسٹ اس طرح سے نیمنگ ہوگی اب یہاں پر بک کے اندر ایک بینزین والا بھی ہمارے پاس دیا گیا تھا تو اس کے لئے ہم نے کچھ اور بینزین کے جو ہے کاربوگزلک ایسٹ بنا دی ہیں اب یہاں پر بینزین کی جو ہے رنگ ہے ساتھ میں کاربوگزلک ایسٹ اٹیچ ہے یہاں پر بھی بینزین کی رنگ ہے اور کاربوگزلک ایسٹ اٹیچ ہے اب جب بھی بینزین کی رنگ جو ہے ہوتی ہے ساتھ میں کاربوگزلک ایسٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ایک سپیشل نام دیتے ہیں بنزویک ایسڈ تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے بنزویک ایسڈ یا پھر اس کو کہتے ہیں بنزینویک ایسڈ تو بنزویک یا پھر بنزینویک ایسڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو بنزویک ایسڈ یہاں پر ہوگا اب برومین لگا ہوا ہے نمبرنگ آپ کاربوگزلک ایسڈ سے کریں گے یہ فرسٹ پوزیشن ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے تھری پہ برومو ہے اور یہ بنزینویک ایسڈ ہمارے پاس آگیا کیونکہ کاربوگزلک ایسڈ جب بنزین کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بنزویک ایسڈ کہلاتا ہے تھری برومو بنزویک ایسڈ اس کمپاؤنڈ کا نام ہو گیا اس کو دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس دو کاربوگزلک ایسڈ ہیں اور کس پہ ہیں یہاں پر یہ فرسٹ پوزیشن یہ سیکنڈ یہ تھرڈ یہ فورت پوزیشن ہیں ون پہ اور فور پہ دو ہمارے پاس کاربوگزلک ایسڈ ہیں تو اب دیکھیں دو کاربوگزلک ایسڈ آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی آئیک ایسڈ تو اب یہاں پر یہ ون پہ اور فور پہ دو ڈائی آئیک ایسڈ ہے تو یہاں پر بنزین ون کاما فور ڈائی آئیک ایسڈ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے جو نام لکھا ہے یہ کیا ہے آئیو پی ایسی سسٹم کے اندر نیمی ہے اس کی کچھ کومن نیمی بھی مشہور ہے جو کہ تین یہاں پر کمپاؤنڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ تین کمپاؤنڈ کاربوگزلک ایسڈ کے اندر ڈائی آئیک ایسڈ کے اندر یہ تینوں تھوڑے سے مشہور ہیں اور یہ اپنے ان کے نام جو ہے یاد رکھنے کومن سسٹم کے اندر بھی ان کے نام اپنے یاد رکھنے سب سے پہلے اگر ون اور ٹو پہ اگر بنزین کے ساتھ کاربوگزلک ایسڈ لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کا آئیو پی ایسی کے اندر ہمارے پاس نیم ہوگا بینزین ون کا کاما ٹو ڈائی آئیک ایسڈ یہ آئیو پی ایسی کے اندر ہوگا لیکن اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے کومن سسٹم کے اندر اس کو کہا جاتا ہے فیتھلک ایسڈ یہ فیتھلک ایسڈ کا جو نام ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اگر یہ کاربوگزلک ایسڈ ون اور ٹو پہ نہیں ہے بلکہ ون اور تھری پہ ہے تو یہ بن جائے گا ون کاما تھری بینزین ون کاما تھری ڈائی آئیک ایسڈ بن جائے گا اور اس کو کہا جاتا ہے آئیسو فیتھلک ایسڈ تو فیتھلک ایسڈ آئیسو فیتھلک ایسڈ لیکن اگر اس طرح کا کمپاؤنڈ آ جائے ہمارے پاس تو یہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس پہ کہلے گا ٹیری فیتھلک ایسڈ مطلب ایک کاربوگزلک ایسڈ کے حساب سے دوسرا اگر ہمارے پاس یہاں پر اورتھو پوزیشن پہ ہے تو یہ بن جائے گا فیتھلک ایسڈ اگر میٹا پوزیشن پہ تو یہ آئیسو فیتھلک ایسڈ ہوگا اگر پیرا پوزیشن پہ تو یہ ہمارے پاس ٹیری فیتھلک ایسڈ بن جائے گا تو یہ تین اسپیشل نیم ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں ہاپ فولی یہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس میں ہم نے کاربوگزلک ایسڈ کی کمپلیٹ نیمنگ جو ہے وہ ڈسکس کی ہاپ فولی آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہوگا کوئی بھی کوشن ہو تو آپ کرمینٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ